موسیقی موسیقی اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر آبدی صاحب اور مفتی آمر محمدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا اگر زہیر بھائی سب سے پہلے گتوگو کا آغاز آبی سے کروں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کے رزق کا وعدہ کیا ہے لیکن پھر کیوں ہے انسان اتنا پریشان اتنا استراب میں اور ابھی تو دیکھیں کئی لوگوں کو اگر فکر ہے بھی اس مہینے کا راشن ہر ایک کے گھر میں ہے پیسے بھی مل گئے ہیں لیکن پھر بھی پریشانی ہے کہ ختم نہیں ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا بہت صورتحال خراب ہے خراب اس معنوں میں نہیں ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے پہننے کے لیے نہیں ہے خراب ان معنوں میں ہے کہ ہمارا جو کردار ہے نیچے سے لے کے اوپر تک وہ دین کے مطابق نہیں ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کی سیرت کے مطابق نہیں ہے اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس وقت راشن لینے کے لیے روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شام تک اتنا اتنا راشن دھیر جمع کر کے لے جاتے ہیں بعض کے گھروں میں جمع ہے اور بعض اس کو دکانوں پر لے آکے بھیج دیتے ہیں یہ غریبوں کا حال ہے اور جو عمرہ کا حال ہے جو تاجران کا حال ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کل تک جو کیلہ سو روپے تھا آج وہ دو سو روپے ہو گیا کل تک جو لیمو ڈائیس روپے تھا وہ پانسو جو بھی ساری چیزیں لوٹ مار امام جعفر صدق صلوات اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے اور مالا کائنات سے بھی یہ عبایت ہے کہ کسی کے ایمان کو اگر جانچ نہ ہو تو اس کی عبادتوں سے نہیں جانچو اس کے روز مرہ معاملات سے جانچو کیونکہ عبادتیں بعض لوگ عادتاً کرتے ہیں اور اگر وہ عادتاً عبادت نہ کریں تو انہیں وحشت ہوتی ہے ہم عبادتوں کو صرف اس سے دیکھتے ہیں کہ روزے کتنے رکھیں حج کتنے کیے زکاة کتنے کیے اور روز مرہ کے معاملات جو ہمارے ہیں وہ اس کی صورتحال یہ ہے یہ جو بھی کچھ کرونا آیا ہے یہ ظاہرے کے ایک وبا ہے اور یہ ایک عذاب کی شکل ہے اور عذاب الہی جب بھی آتا ہے تو کچھ کو مبتلا کر دیتا ہے کچھ کو وان کر دیتا ہے انتباہ کر دیتا ہے یہ اس کی بڑی کرینی ہے یہ اس کی بڑی اس کا رحم ہے اپنے نبی کی پاک امت پر کہ ان کو ابھی تک اس نے اس سے وان کیا ہے صحیح ہم جس کنڈیشن میں ہیں وہ صرف وان کی کنڈیشن میں ہیں اگر آپ یورپ اور امریکہ کی صورتحال دیکھیں تو وہ صورتحال اتنی بری ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے لیکن مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس وارننگ کو بلکل ایسے ہی اڑا رہے ہیں جیسے گورنمنٹ کے لاؤگ ڈاؤن کے آرڈر کو بلکل صحیح خواہ ہم نے بلکل اس طرف توجہ نہیں دی کہ اللہ نے ہمیں وان کیا ہے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے ہمیں گناہوں سے دور ہونا چاہیے ہمیں اپنے روز مرہ کے معاملات درست کرنے چاہیے ہم اس طرف بلکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں یعنی ہماری رسی دراز کی ہے اور اس کو ذرا سا ابھی ذرا سا کھیچنے کی دے رہے ہیں یہ اس کی میں کہتا ہوں کہ اس کے اپنے نبی سے محبت ہے کہ جو وہ اپنے نبی کی امت پر عذاب کو سخت نہیں کر رہا ورنہ ہمارا کردار اس وقت بہر منحیس القوم ایسا نہیں ہے طوفان نو کے لیے کہتے ہیں کہ جب طوفان آیا تو ظاہر ہے کہ پانی زمین پر آیا پہلے پھر پہاڑ تک آیا پھر نو کے بیٹے کے ٹخنوں تک آیا لیکن اس نے اس طوفان کے معافی نہیں مانگی اللہ سے پھر گھٹنوں تک آیا پھر سینے تک آیا گلت اب تو یقین ہو گیا نا کہ دوبو گئی اس لگ بھی اگر وہ معافی مانگ لیتا تو شاید اللہ اسے یہ شاید نہیں یقین ہے اللہ اسے معاف کر دیتا لیکن وہ دوب گیا اس نے معافی نہیں مانگی ہماری صورت حل وہی ہے کہ طوفان آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس وقت اتنے زیادہ اپنی زد کہلیں اپنی آنا کہلیں اپنے گناہوں میں کہلیں دوبے ہوئیں اور بلکہ ازوی بھائی خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم پلٹ کر اس وقت کو دیکھیں اور کہیں کہ اس وقت جو کہا گیا تھا وہ بڑا سمپل سا تو تھا گھر میں ہی تو رہنا تھا کاش ہم سن لیتے اس بات کو لیکن آمر بھائی کیا کہیں گے خصوصاً اگر مفلسی کی بات کی جائے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تنگدستی کا شکار ہو گئے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ اس سے نکلنے کا یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کی جائے اس کے بندوں پر احسان کرو ان پر اپنا مال خرج کرو تمہارے مال میں برکت ہوگی اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا اور جیسے کہ آپ نے تجارت کی بات کی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم اگر زیادہ کمائیں گے یعنی مال کی اگر کسرت ہوگی تو ہم امیر اور غنی ہو جائیں گے حالانکہ بات کسرت کی نہیں ہے بات برکت کی ہے اور برکت ہمیشہ دینے سے آتی ہے ہمارے اصول یہ ہے کہ ہم لینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں چاہے وہ حقوق کی بات ہو چاہے محبت کی بات ہو چاہے عزت اور تقریم کی بات ہو یا وہ مال اور دولت کی بات ہو دیکھیں جو چیز بھی اللہ کرا میں خرج کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور جہاں تک ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے عبادات کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں عبادات اصل میں شروع میں عادت ہی ہوتی ہے بعد میں عبادت بننی چاہیے لیکن وہ عادت سے عبادت کا سفر تیر نہیں کر پاتی اور سالہ سال گزر جاتے ہیں وہ عادت ہی رہتی ہے پہنچہ عادت ایک روٹین بن جاتی ہے اس میں وہ روح پیدا نہیں ہوتی جو اس کی غرض و غائت تھی فرض کیے جانے کی اب اگر رمضان کی روزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ سوال و اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرحضگار بن جاؤ لیکن رمضان کے مہینے میں آ کر ٹھیک ہے بہت سارے لوگ حرام چیزوں سے پرحض کرتے ہیں لیکن وہ حلال چیزیں ہیں جس میں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہی اکل و شرب میں کھانے اور پینے میں انصاف کرنا چاہیے وہ حد کروز کر جاتے ہیں چنانچہ رمضان نے بجائے وزن کم ہونے کے لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں نہیں آپ سمپل سے منافع خوری کی بات کریں جیسے انہوں نے بلکل بجا فرمایا کہ پتہ ہے کہ ڈمانڈ فروٹ کی کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھے گی تو ہم اس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اس کی وجہ حصل میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی نسس سرید ہیں ضروریات ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو اس کی تعیوشات ہیں ہم نے ضرورت اور تعیوش کا جو فرق تھا وہ مٹا دیا ہے ہم نے تعیوشات کو ضروریات میں شامل کر لیا ہے چنانچہ اب سیچویشن یہ ہے آپ دیکھئے تھے عمر فاروق عزی اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی جھولی میں روٹیاں جمع کر رہا تھا آپ اس کے پاس گئے اور اس کی جھولی دیکھی تو وہ روٹیاں سے بھری ہوئی تھی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر اونٹوں کے پاس اس کی جھولی کو آپ نے جھٹک دیا اور فرمایا کہ تم مسکین نہیں ہو بلکہ تم تاجر ہو جو اتنی روٹیاں جمع کر رہے ہو کیونکہ تمہاری بھوک مٹانے کے لیے ایک روٹی دو روٹی کافی تھی لیکن تم تو اصل میں تجارت کے لیے جمع کر رہے ہو چنانچہ جیسا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راشن جمع کرنے والے بڑی مقدار میں راشن جمع کر رہے ہیں راشن باٹنے والے پتہ نہیں کس انداز میں کس میکنزم کے تحت باٹ رہے ہیں اربعہ روپے باٹ دی جاتے ہیں رات کی تنہائی میں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح دیا کہ کسی کو پتا نہیں چلا اور دوسری طرف ہر علاقے سے شکایت آ رہی ہوتی ہیں خود میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے سوچل میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ پر یعنی رضاق حقیقی پر یقین اور توقل اور بھروسہ کرنے کے بجائے ان ذرائع پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں جہاں سے رزق ملنا ہے جس طرح ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جس نلکے کو میں نے کھولا وہاں سے پانی آ رہا ہے لیکن اس کے فادر کو یہ پتا ہے کہ نلکے سے پانی نہیں آتا بلکہ اوور ایڈ ٹینک سے آتا ہے یا انڈرگراؤن ٹینک سے آتا ہے یا پھر وابڈا کی طرف سے پانی آتا ہے اگر اسی بات کو میں دوبارہ علامہ صاحب آپ کے پاس لے کے جانا چاہوں کہ لوگ جب یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی اگلا شاید مجھ سے جھوٹ بول کر راشن جمع کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اگر پانچ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی اس میں سے ایک حقیقتاً مسکین ہو یا ضرورت مند ہو تو ہم اپنی ذات میں یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کون حق دار ہے اور کون نہیں نہیں میں آپ سے ارز کروں کہ ہم تو یہ حق تیہ کرنے والے ہیں بھی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس کے گھر کے حالات کیا ہے لیکن ہمیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے جو چیزیں میں نے جو بیان کی کہ جی راشن جمع کر رہے ہیں یہ ہم نے پکڑی ہم نے دیکھی اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ نقصان اس سفید پوش کا ہوتا ہے جو مانگ نہیں سکتا جو تجارت نہیں کر رہا جو کسی سے آکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میرے گھر میں رات کا کھانا نہیں ہے ایسے لوگ مارے جا رہے ہیں جیسے بھی عامر بھائی نے کہا کہ باٹنے والے باٹ بھی رہے ہیں اور پہنچنے والوں کو نہیں پہنچ رہا وہ نہ پہنچنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تو لے گیا چھے ایک کو ایک بھی نہیں ملا تو اسے ایک بھی نہیں ملا وہ رو رہا ہے اور اس کے سلسلے میں مفلیسی کے سلسلے میں حضرت علی سے ایک واقعہ ہے حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا لوگ بیٹھے ہوئے تساب اس نے کہا کہ یہ علی میری اولاد نہیں ہیں آپ نے کہا استغفار کرو وہ چلا گیا دوسرے نے آیا اس نے کہا سب میری روزی بہت تنگ ہے حضرت علی نے کہا استغفار کرو تیسرہ آیا اس نے کہا سب بارشیں نہیں ہو رہی ہیں حضرت علی نے کہا استغفار کرو تقریباً ساتھ یہ چھے ساتھ لوگ آئے اور حضرت علی کا جواب ایک ہی تھا کہ استغفار کرو تو اس پہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ علی لوگ مختلف حوالوں سے آئے کسی کے اولاد نہیں ہے کوئی بیمار ہے کوئی سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا تو آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو تمہیں بارش بھی پرساؤں گا میں اولاد بھی دوں گا میں رسک بھی دوں گا تو جو لوگ اس وقت اس خوف کا شکار ہے کہ ہمیں کہاں سے ہمیں ملے گا اور کیسے ملے گا وہ اللہ سے استغفار کریں وہ اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ ان کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف جو دینے والے ہیں وہ جو جس انداز میں ہماری یہاں دیا جا رہا ہے ابھی بھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا تھا جس ایک پیکٹ دیا جا رہا تھا اور بیس آدمی تھے جنہوں میں ایسے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہاتھ اس کو لگائے ہوئے تھے تو اس نے کیپشن یہ لکھا نیچے جس نے بھی لگایا انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا غریبوں میں امداد تقسیم کر تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں لوگ دنیا میں دکھا کے اور تصویریں کھیج کے یہ اللہ سے تجارت نہیں کر رہے ہیں انہیں اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا ان کا عجر کوئی اللہ کے پاس نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو دنیا کے لئے کر رہے ہیں اور دنیا میں ان کی تصویریں آ رہے ہیں بلکل بلکل اور یہ بڑا اہم بھی ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ دو اس طرح سے ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتا بھی نہ جالے لیکن جب ہم تشہیر کرتے ہیں تو جو اس کی اصل روح ہے جو اس کا ایسنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وقت میں پس بہت مختصر ہے عامر بھائی ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی اس وقت سوشل میڈیا پہ اس میں انہوں نے معافی بھی مانگی جنہی لوگوں کی دل ازاری اگر ہوئی ہو آپ کا کیا ریاکشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ محمد طریقہ ایمیل صاحب نے کیا فرمایا تھا اور کس بات پر جو ہے وہ اتنا یعنی اس پر بات ہوئی اگر میں مختصرین بتانا چاہوں تو انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جھوٹ کی بہت افضائش ہے جھوٹ بہت بولا جاتا ہے جھوٹ تو صرف میڈیا پر نہیں بولا جاتا بلکہ ہر جگہ ہی بولا جا رہا ہے منحصل مجموعی ہم کپڑا یہاں بناتے ہیں اور لکھتے ہیں اس پر میڈی انچائیدہ ہے یہ بات تو یعنی ہر ایک قبول کرتا ہے اس بات کو اور دیکھئے جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے مال دکی جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے اور نبی کریل صاحب کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی شرائی بات کو آگے پہنچا دیں تو بریکنگ نیوز کے نام پر جو اگدم خبر آتی ہے اور بات میں بھی اس کی تبدید آتی ہے یہ اقبار ایک بہت بہت سرکی لگاتا ہے برکتوز جی زمانے میں شام کے خبرات نکلتے تھے وہ چھے قولمی ایک سرکی لگاتے تھے اور بات میں اس کی ایک قولم کی تبدید آتی تھی کہ ہم معذرت خواہیں تو تاری جمیل صاحب میں تو اگر ایسا کوئی جملہ کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بلکل صحیح کہا ہے اور ہر آدمی سمجھے گا کہ ہاں بلکل صحیح کہا ہے لیکن وہ چونکہ ایک ریاست کے ایک ستون کو انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ بات کی عدالتوں میں کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو معذرت کی ہے یہ بڑے آدمی کا انہوں نے کام کیا ہے اچھا یہ کافی لوگوں کا خیال ہے میں نوے فیصد رسپانس دیکھ لیتی انہوں نے اجتماعی بات کی انہوں نے کسی کا نام نہیں دیا کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا اب اس تین دیر سے میں بھی آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تب اگر میرے خلاف ایک پروپاگنڈا شروع ہو جائے تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پروپاگنڈا تاریخ جمیل صاحب کے خلاف بولنے سے وہ جھوٹ چھپ جائے گا یا وہ عیب چھپ جائے گا یا وہ برائی ختم ہو جائے گی اس عالم نے ایک اشارہ کیا جو سمجھتا ہے کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے یا جنسی طرح میں اشارہ کیا یہ کام ہو رہا ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں وہ اس کو دور کر لیں اور جو اس میں شامل نہیں ہے اسے چیزیں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح مجھے اگر کوئی بیٹھ کے یہ کہا کہ صاحب یا میرے سامنے بیٹھ کے کہا علماء جویں وہ سود کھاتے تو میں تو نہیں چیخ ہوں گا اس کا مطلب یہ کہ میں کھاتا ہوں یعنی معاشرے کی برائی کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے اس کو اسی روح میں لینا چاہیے اسی روح میں لیں چاہیے کہ یہ ایک اجتماعی بات کی انہوں نے انہوں نے فردی بات نہیں کی یا کسی ایک ادارے کی بات نہیں کی جو انہوں نے کہا وہ ایک ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بلکہ بہت شکریہ زویہ صاحب عمر صاحب اور بلکہ ہم اسی بات کو آگے بھی لے کے چلیں گے بریک کے بعد آپ کی رائے بھی لیں گے اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں نمبرز آپ کے سامنے ہوں گے یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو کہا چاہتا ہے نا اور اس وقت میں نے تو بار بار آپ سے ایک ہی سوال کیا کہ کون ایسا شخص ہے جس نے میڈیا پہ یہ الزام تحمد آپ جس کو جس انداز میں بھی لینا چاہیں پریزیڈنٹ ٹرم صاحب کہتے ہیں کہ سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ ہمیں ضرور بتائے گا اچھا وقت ہمیں تھوڑا سا مل گیا ہے اس کے بارے میں زوری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ مشکل کہاں پہ ہے بات گراں کیا گزری لوگوں کو کہ اگر تاریخ جمیل صاحب نے یہ بات کہہ دی تو دیکھئے میں بھی وہی بات کروں گا کہ میں کسی فرد کا نام نہیں لوں گا لیکن ایک قانون اصول جو میں نے آپ کو بتایا وہ اصول یہ ہے کہ اگر میرے دل میں چور ہے تو میں چلاؤں گا اگر میرے دل میں چور نہیں ہے تو میں نہیں چلاؤں گا میرے سامنے بیٹھ کے دس آدمی کہتے رہے ہیں عامر صاحب کے سامنے دس آدمی بیٹھ کے کہتے رہے ہیں کہ مولوی جو ہیں وہ لڑواتے ہیں یا مولوی جو ہیں سود کھاتے ہیں ہمیں ہماری صحت دنیا اچھا لامو صاحب مجھے اس کی بھی ذرا سے آپ سے وضاحت چاہیے تھی کہ یہ رسہ کشی کی کیفیت کیوں ہے یعنی کبھی ہم تراوی کا معاملہ ہوا مساجد میں جماعتوں کا معاملہ ہوا یا اب اس بیان کو بھی لے کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو مذہبی فقہ نظر کے لوگ ہیں یا سکولرز ہیں ہمارے علماء ہیں ان کو میز کی دوسری طرف بٹھائے جا رہا ہے جیسے ان کا سوچنے سمجھنے کا انداز یا ان کا نقطہ نظر بلکل مختلف ہے اور عام رائے بلکل مختلف ہے یہ پرسیپشن کیوں کریئٹ کیا جا رہا ہے اصل میں یہ ایک اس میں بہت سے دانستہ اور بہت سے نادانستہ پالیسیز استعمال ہو رہی ہیں مسلمانوں کو مذہب کے خلاف کرنے اور مذہبی طور پر آپ اس میں لڑانے اور منتشک کرنے کے لیے اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اس کی چھوٹے مثالیں یہ کرونا کے آغاز پہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کرونا آیا بین الاقوامی طور پر پھیلی ہے اس پر کہیں موڑنے لگی کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ دیو بندی ہے یہ تو ہر ایک کو ہو رہی ہے اور کہیں سے بھی آ رہا ہے لیکن یہ ایک پروپگنڈا کیا جاتا ہے ایک طرف سے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ بریکنگ نیوز کی طرح زیادہ جاتی ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو بری خبر ہوتی ہے وہی بریکنگ نیوز بنتی ہے اچھی خبر کو تو آپ اور میں شاید سننا نہیں چاہتے آمیر بھائی آپ کیا کہیں گے یہ جو رسہ کشی کی کیفیت ہے یہ پوری دنیا میں نظر آئی ہے سب سے بڑی چیز جس پہ بار بار ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ تفرقے میں نہ پڑیں زینوفوبیا میں نہ پڑیں امریکہ اس کو چائنیز وائرس کہنا چاہتا ہے ہمارے ہاں کسی اور اسطلاح سے اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے یہ آپس میں ہم کیوں بٹ رہے ہیں دیکھئے میں اس سنسل میں دو باتیں پیش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے کسی بھی معاملے پر ایک انتہا پر جا کے جب ہم سوچتے ہیں تو یقینہ ہم دوسری کے نکتے نظر سے بہت دور چلے جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیبل کے اس طرف تو اگرچہ ہم ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ریاست کے ستون کی میں نے ایک جملہ میں نے کہا تھا دیکھئے ستون ریاست کے ہوں یا کسی بیلڈنگ کے ہوں ان کا مقصد اسے سہارہ دینا ہوتا ہے اسے اٹھانا ہوتا ہے اگر یہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں تصادم کی کیفیت ہو جائے تو امارت گر جائے گی تو یہ جتنی بھی ستون ہیں یہ سب یقین ستون ہیں اور یہ ہماری مضبوطی ہیں یہ ہماری سٹرینٹ ہیں لیکن انہیں اپنے مقام پر کھڑا رہنا ہے یعنی اگر جس طرح ایک جسہ میں انسانی ہے کہ اگر سر پر حملہ ہوتا ہے تو سر تھوڑی جواب دیتا ہے ہاتھ جواب دیتے ہیں یا پیر تعاون کرتے ہیں بھاگنے میں وہاں سے کسی اچھی جگہ پر جا کر وہ شلٹر لیتے ہیں تو جب ہم سب ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں یعنی چیم ورک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر بہترین آ جاتی ہے میں ابھی جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس سے پہلے تک میں میڈیا آسز میں نہیں آ رہا تھا تو آج پہلے ہی موقع ہے کہ آپ کے خدمت میں آیا ہوں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مسجد میں کرونا ہو سکتا ہے میڈیا آسز میں نہیں ہو سکتا تو جب میں نیچے آیا تو مہاں پہ میں نے سسٹم دیکھا تو یہ لفٹ کے باہر ایک آپ نے ہدایت نامہ لگایا ہوا ہے اس کی میں نے پچر لی اور جتنے میرے پاس واتس اپ گروپس ہیں میں نے سب جگہ بھیج دیا یہ میرا ایک کام تھا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بدزنی بدگمانی اور ایک غلط کونسپ پیدا ہو رہا تھا اسے میں نے پیئر کرنے میں اپنا حصہ ڈالا تو یہی حصہ یہی حصہ میڈیا کو ڈالنا چاہیے اپسلوٹلی اور آئی تنگ کہ کئی لوگ اس اپنی رسپونسیبیلٹی کو اس ذمہ داری کو سمجھتے بھی ہیں بہت شکریہ آمیر بھائی علامہ زہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے بریک کے بعد میں آپ کی کالز اور ایس ای میسز بھی اس میں شامل کروں گی میں نے یہ سوال آپ سے سوشل میڈیا پہ بھی کیا کہ کیا آپ کا ریاکشن ہے مولانا تارک جمیل صاحب کی معافی پہ اور یہ جو سارا معاملہ یہ جو ساری بحث کریئٹ ہوئی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا لیکن سولی بات یہ ہے کہ یہ جو رحمتوں کا اشرہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم تنقید برائے تنقید کرنے کے بجائے بحث برائے بحث کرنے کے بجائے اپنے وقت کو ان مبارک ساتھوں کو کسی اصل کام میں کسی صحیح کام میں سرف کریں اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سبرے We'll be right back Welcome back after the break اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں I'm not wearing my gloves لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں sanitize کرتے رہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار اور ہم کیونکہ essential services میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو ہم گھر سے باہر تو ضرور ہیں لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو remind کرنا چاہیں گے کہ یہ بڑے ہی اہم ہمارے لئے دن اور ہفتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں مجھے اچھا لگا کہ لوگوں نے at least کراچی میں جتنی میں نے رپورٹس دیکھی اس میں social distancing کا خیال کیا گیا یہاں بڑی سختی سے پانچ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز باہر نہیں ملتی تھی اور بقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آپ گھر سے اس نیت سے نکلیں گے کہ جی جلیبی پکوڑے سموسے آپ نے لینے ہیں تو اور جو شخص یہ لگائے گا بھی اگر یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے تو ان دونوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ یہ بالکل بھی allowed نہیں ہے اور آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے آج ذرا بات کر لیتے ہیں ویسے میں نے یہ ایک سوال on a light hearted note آپ کو صبح دیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس رمضان مبارک یعنی سال 2020 کے رمضان میں آپ سب سے زیادہ کیا مس کر رہے ہیں کیا آپ افتار پارٹیز لوگوں سے ملنا جلنا ساتھ مل بیٹھ کے کھانا افتار کرنا اس کو مس کر رہے ہیں زیادہ یا جو ہماری مساجد کی رونکی تھی خصوصا جس طرح تراوی کا احتمام کیا جاتا تھا انتظام کیا جاتا تھا جن لوگوں سے شاید آپ پورا سال اپنے محلے میں نہ ملتے ہوں ان سے بھی آپ کی ہیلو ہائے ہو جاتی تھی ان سے آپ ساتھ مل کے کرتے تھے اور خصوصا جو لوگ گھر میں تراوی کا احتمام کر رہے ہیں میں اپنے ہی گھر کیا گر بات کروں تو الحمدللہ میرے بھائی ہماری تراوی کو لیڈ کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک تھوڑی سی دل میں ایک خلش یہ ہے کہ یہ سکون سے سننے کا سمجھنے کا وقت ہوتا تھا یعنی کیونکہ ہم ترجمے سے بھی قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہیں کبھی آپ کو تشریح والی نشستے بھی ملتی ہیں لیکن جب آپ خود احتمام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ جو غور و فکر کا تھوڑا سا انصر تھا ہماری تراوی میں اس کو ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آج کا جو بڑا سوال تھا کہ اگر کوئی آپ کی ایسی بات جس سے آپ کو لگتا ہے کسی طبقہ فکر کی دلازاری ہوئی ہے اور بے شک آپ اپنے موقف پر قائم بھی ہیں آپ کے پاس اس کو پروف کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں اگر آپ آگے بڑھ کر اس پہ معافی مانگ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی دلازاری نہ ہو لوگوں کی دل نہ دکھیں اور جو ایک بڑا فتنہ اگر بن گیا ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے مباحثہ ہو رہا ہے تو اس کو تھام لیا جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا عمل ہے اس پہ میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ خصوصاً میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی پہلے تو ان کے بیان کے بارے میں لوگوں کی مختلف آرہا تھی مختلف نکتہ نظر تھا لیکن اسی بات کو بھامتے ہوئے کہ شاید یہ بحث کا مبتہ بن گیا ہے انہوں نے اس پہ بقاعدہ اپنا معافی نامہ لوگوں کو کہا کہ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس معافی پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے تو اس پہ میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ فیڈبیک آئی ہے سب سے پہلے عمران علی نائنٹین سیون سیون ٹو کہتے ہیں اچھا کیا تارک جمیل صاحب نے کہ ان کی بات بھی رہ گئی اور لوگوں کی دل ازاری بھی نہیں ہوئی اس کے علاوہ شیخ محمد صاحب کہتے ہیں میڈیا اس پاورفل سورس جو کہ کسی کی بھی کردار کشی میں ایک بہت اہم فورز بن کر سامنے آ سکتا ہے تو ایسے وبال کو اس سے احسن طریقے سے نپٹنا بہت اہم تھا جو کہ تارک جمیل صاحب نے کیا اس کے علاوہ نومان قیانی کہتے ہیں کہ ہی اس رائٹ لیکن ان کی اپولوجی نے ان کی اس معافی نے مزید دلوں کو جیت لیا ہے تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو کومنٹس ہیں میں اس کو شامل کروں گی کشنوں کا اس پہ نکتہ نظر یہ بھی تھا کہ ان کے کچھ کومنٹس کو انہوں نے کہا کہ خواتین کو اگرہ دیا گیا کہ یہاں سے خدا نہ خواستہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں اس پہ کسی اور دن بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم مبارک بھر آج تیوی کی پوری ٹیم کو رمضان مبارک ہو اسلام علیکم یایا آپ کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت چاند مبارک ہو اور رمضان مبارک ہو آج دوسرا روزہ ہے جو سوال میں نے کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے یایا دیکھیں صدرہ بات یہ ہے کہ میرے تو بڑا میں آئیم بری کلیر چونکہ مجھے بھی بارہ سال سے اللہ کا شکر ہے میڈیا سے میرا بھی ایک تعلق جڑایا ہے جیسے آپ کے چینل سے بھی رہا ہے دیکھیں ایک بات بناو میڈیا کسی کو زبردستی نہیں کرتا کہ آپ ہمارا میڈیا دیکھیں میڈیا میں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں میڈیا میں موجود ہیں کچھ پالیسیز میڈیا کی اپنی ہوتی ہیں وہ کسی اینکر کو اپنی امپلیمنٹ کرنے کی اس کی پاس منجائش نہیں ہوتی میرا جو کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کو جو اگر خاص طور پر آپ اس بات پر کریں گے کسی آدمی نے مافی مانگ لی اگر وہ مافی مانگ لی تو اس کا مقصد ہے وہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا اگر آپ وہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تو اس کو ہمیں اس کو ورگیدنا نہیں چاہیے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے اپنا مزاج ایسا بنا دیا ہے یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں یہی رویہ ہمارا سیاستدانوں کی طرف ہوتا ہے کسی بھی اہددار کی طرف ہوتا ہے اگر وہ اپنے کسی بھی فیل کی فیصلے کی عمل کی یا بیان کی مافی مانگے تو پھر ہم بات کو مزید کرتے ہی رہتے ہیں ہم پہلے ہی مائنسیٹ یہ رکھتے ہیں کہ شاید ان کی مافی میں وزن نہیں ہے اگر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بحث کو سمیٹتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اب میں خود بھی بہت سارے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ یوں کر دیں فنا کر دیں میں نے ایک صاحب سے بات کی ایک صاحب مجھ سے وارگیمنٹ کرتا ہے میں نے کہا یار میڈیا اگر آپ کو برا لگ رہا ہے you don't want the میڈیا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ صبح صبح رہے کئی چینلز پہ قرآن شریف کا ترجمہ آتا ہے اور قرآن شریف سے خیرات آتی ہے میں سوال کرتا ہوں تمام لوگ سے کتنے لوگ وہ دیکھتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتب دیلی لائی میں ہر روز دیکھ رہا ہوں چینل پہ اور میں سیکھ رہا ہوں اس سے یہی میڈیا پیش کر رہا ہے دیکھیں میڈیا اگر آپ کو اگر آپ جیسے آپ نے کہنا اپنے گھر میں تراویی اسی طرح ہم نے بھی اپنے والے جو حافظ لڑکے تراویی پڑھ رہے ہیں یہی وقت آپ کسی اور طرف لگا سکتے ہیں مجھے بڑا اہم یہ بھی لگتا ہے آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی کہ ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں رمضان و مبارک کی یہ بابرکت ساتھیں اگر ہمیں نصیب ہوئی ہیں تو کیا ہم اس میں بحث برائے بحث میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ فلانے شخص کا عمل کیا تھا یا اس کا بیان کیا تھا اور اس طرح ہم شاید اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں کسی پر سوال اٹھاتے ہیں کسی کی طرف انگلی بھی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ہمارے اپنے لیے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا ہے یہ ہم فیصہ لوگوں پر چھوڑتے ہیں لیکن یا یا تہر تانکیو ویری مچ فور کالنگ ان اور اس بات میں اپنا بھی ایک نکتہ نظر پیش کرنے کا بہت بہت شکریہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آئیں گے اور باران رحمت بہت می سدرہ اکبال کو کنٹینیو کریں گے امبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدیم میں سے کار کلایا جاتا با خدا قدیموں میں سے کار کلایا جاتا ریت کے ذہروں میں اللہ ملا دیتا مجھے ریت کے ذہروں میں اللہ ملا دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح حکم پہ ان کے میں آزاد کرایا جاتا بھنکے لے جاتا کوئی نات کے شہروں میں مجھے بھنکے لے جاتا کوئی نات کے شہروں میں مجھے روبرو روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اُٹھایا جاتا وَخُدَا قَدِمُ مِسِرْكَارِ لایا جاتا سبحان اللہ علی بھائی سبحان اللہ اور یہ کلام مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کی دل کی آرزو کی اکاسی کرتا ہے یقینا ہم کاش اتنے خوش نصیب ہوتے کہ اس دور میں ہم ہوتے لیکن آج بھی یہی آرزو ہے کہ شاید ہمارے نامائے عوال میں کچھ ایسی نیکیاں کچھ اچھے کام ایسے لکھے جائیں کہ ساقی ایک اوثر سے ملاقات ہو جائیں ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں ہر زمانہ میرے حضور کا ہے تو یہ بھی سرکار کا زمانہ ہے لیکن سرکار کا ایک زیارت ہونا ان کے ساتھ ان کے معییت میں ہونا یہ پورا کلام ماشاءاللہ اس دور کے حوالے سے ماشاءاللہ لیکن ہم اسی آرزو اور اسی احترام کے ساتھ تو جتنے لوگ آپ دیکھیں مدینہ منورہ یا پھر حج بیت اللہ کے لئے یا عمرے کے لئے جاتے ہیں تو بلکل ہمارے دل کی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ ملاقات کے لئے جائیں اور اسی یقین کے ساتھ جانا چاہیے سرکار علیہ السلام الحمدللہ ہمیں دیکھ بھی رہیں سن بھی رہیں آج ہم یہاں بیٹھ کے اگر ناتے پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں صرف ناظرین دیکھ رہے ہیں بلکہ سرکار علیہ السلام خود ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں ہماری نات کو اور درود پاک کی کسرت بھی آپ سمجھتی ہیں کہ درود پاک کی برکت یہ ہے کہ عام دینوں کا درود پاک حضور تک جو ہے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن جو جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک میرے امتی کا میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں تو یقیناً وہ ساری کیفیات وہی ہیں صرف یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اجل ہیں ہم ان کی آنکھوں سے بلکہ علیہ السلام آپ کی اس بات سے ان تمام لوگوں کو بہت تقفیت ملتی ہے جہاں یہ بات کی جاری ہے کہ اس وقت بڑی مشکل کا دور ہے کئی لوگ اپنے روزگار کو لے کر اپنے ذریعہ معاش کو لے کر اپنے گھر کی تنگی کو اخراجات کو لے کر اس وقت پریشان ہوں گے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں بہت سارے فرشتے اس کام پر معمور ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں ان کی مشکلات کو دور کریں تو جب بھی اب اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں بڑے بزرگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسرت سے درود پاک پڑیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں کہ ٹیلیویشن سکرینز پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سپیشل ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے جن کے بارے میں یہ تنقیب بار بار کی جارہی ہے کہ یہ بھائی پورے سال تو یہ انٹیٹینمنٹ سے وابستہ کام کرتے ہیں شو بزنس سے ان کا تعلق ہے لیکن دیکھیں جی دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہم جب بھی کسی بھی رمضان ٹرانسمیشن یا کسی بھی دینی معاملے پہ کسی بھی خاص دن پہ آپ کے لئے خصوصی ٹرانسمیشن لے کر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے پیغام کو آپ تک پہنچانے میں اپنا حصہ دال رہے ہیں اور یہ یقینا ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور جب علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ نشست ہوتی ہے تو کئی چیزیں ہم بھی سیکھتے ہیں تو جس دیانتداری سے جس اس فرض کی ادائیگی میں لوگ تمام مشہول ہیں تو میرے خیال میں ان پہ تنقید کے بجائے ان کی ان محافل سے ان ٹرانسمیشن سے جو آپ اچھی بات اخص کر سکیں وہ ضرور لیں آج کا جو ہمارا لارجر ایشو تھا اس پہ ایک دفعہ پھر لے کے جاؤں گی لائٹ ہارٹڈ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کیا زیادہ مس کر رہے ہیں تو ستر فیصد جو رسپونڈنٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم مساجد میں ادا کی جانے والی ترابیوں کو بہت مس کر رہے ہیں باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا تھا جو ساتھ بیٹھ کر جو مبارک گھڑی ہوتی ہے جب آپ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں وہ ملنا ملانا بھی ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اور آخر میں ایک دفعہ پھر مولانا تارک جمیل صاحب کی اپولوجی پہ ان کے معافی مانگ لینے پہ میں نے آپ کی تاثرات جانے تھے تو میرے خیال میں نوے فیصد لوگوں نے ان کے اس قدم کو اس عمل کو بہت سراہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک فتنہ برپا کرنے والی ایک خام خام کی بحث کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ختم کیا اور میرا پرسنل اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے بھی لیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جتنے زیادہ ہمارے ڈفرنسز ہیں ان میں ہمیں ٹولرنسز کا بہت اس وقت بہت فقدان بھی ہے اور بہت ضرورت بھی ہے کہ ہم دوسرے کی بات سے بے شک اگر اختلاف رکھتے بھی ہوں تو احسن طریقے سے اسے کنارہ کشی کر لیں اور بحث کو نہ بڑھائیں آئی ہوب کہ آج کا ہمارا یہی پیغام دور دور تک جائے گا اور اگر آپ بھی کسی مغالطے میں ہیں کسی شخص سے آپ کا اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بالائے تاک رکھ کر اس مبارک مہینے کی ساتھوں کو اس کی رحمتوں کو ہم سمیٹیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی تو پہر ایک بجے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ